امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو لکچر میں ہم پریادک ٹیبل کے بارے میں پڑھیں گے تو انسان کی پترت میں یہ بات موجود ہے کہ جب بھی وہ کوئی چیز ڈسکور کرتا ہے تو اس کو ایک پروپر طریقے سے ارینج کرتا ہے ایک پروپر طریقے سے رکھتا ہے بلکل اسی طرح جب سائنس دانوں نے الیمنٹس ڈسکور کیے الیمنٹس کے بارے میں جان گئے تو بہت سے سائنس دانوں نے پھر ان الیمنٹس کو ارینج کرنا شروع کیا اور بہت سے سائنس دانوں میں ارینمنٹ آف الیمنٹس میں اپنی ذہانت کا لوہا منوایا لیکن آج کل جو فریادک ٹیبل ہمیں بکس میں ملتا ہے اس کی کریڈٹ موزلے کو جاتا ہے اور یہ موزلے نے نائنٹین ترٹین میں بنایا تھا یعنی الیمنٹس کو ارینج کیا تھا یہ جو فریادک ٹیبل آپ دیکھتے ہیں تو اس فریادک ٹیبل کو موڈرن فریادک ٹیبل کا نام دیا جاتا ہے اور ان میں جتنے بھی الیمنٹس ہیں یہ تمام الیمنٹس on the basis of increasing atomic number اور ارینج کیے گئے ہیں اس پریادک ٹیبل کی کلاسیفیکیشن ہم دو طریقوں سے کر سکتے ہیں تو اس پریادک ٹیبل میں ایک کلاسیفیکیشن on the basis of groups and periods کر سکتے ہیں اور دوسری کلاسیفیکیشن on the basis of blocks کر سکتے ہیں کہ what is groups and what is periods تو groups کو ہم یوں define کر سکتے ہیں the vertical columns present in the periodic table اگر ہم اس پریادک ٹیبل کو دیکھیں تو یہاں فری جو vertical column آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium اور francium تو یہ ایک vertical column ہے اور اس کو ہم periodic table میں ایک group کہتے ہیں اسی طرح ہی second vertical column ہے اور اس کو دوسرا group کہتے ہیں اسی طرح یہ تیسرا column, چھوٹا column, پانچھا column اور اگر ہم ان تمام columns کو count کریں تو اس periodic table میں تقریباً 18 columns ہوتے ہیں لہٰذا there are 18 groups in the periodic table according to the new opaque proposal old proposal میں یہ جو 18 groups ابھی میں نے کہا تو old proposal میں ان 18 groups کو دو categories میں divide کیا گیا تھا جس میں ایک category کو نام دیا گیا تھا A groups اور دوسرے category کو نام دیا گیا تھا B groups تو ایک groups میں فردر 8 groups ہوتے تھے اور B groups میں فردر 10 groups ہوتے ہیں تو پھر بھی as a whole periodic table میں 18 groups بنتے ہیں اسی طرح periodic table میں ایک ہوتے ہیں periods تو what is periods the horizontal rows in the periodic table are called periods for example آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک horizontal row ہے جس میں hydrogen اور helium موجود ہے تو یہ ایک period ہوا یہ دوسری horizontal row ہے جس میں lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine اور niyan ہے تو یہ دوسری horizontal row ہو گئی اسی طرح تیسری horizontal row میں sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine اور argon آتے ہیں تو لہٰذا on the basis of horizontal rows periodic table کو seven rows میں divide کیا گیا ہے اور ان horizontal rows کو ہم periods کا نام دیتے ہیں دوسری classification اور periodic table ہم blocks میں کر سکتے ہیں تو periodic table میں چار قسم کے blocks ہیں first type is called s block group 1 a and 2 a are collectively called s block the second block is called p block تو group 3 a, group 4 a, 5, 6, 7 اور 8 a ان 6 group کو p block کہتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں تو یہ جو group بھی ہوتے ہیں جو کہ scandium, vanadium, titanium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc اور اس کے نیچے یہ جو چار horizontal rows آپ کو نظر آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں b blocks the fourth block is called a block اور یہ periodic table کے نیچے two rows میں two horizontal rows میں ہمیں ملتا ہے کیونکہ اس کی اصل position یہاں پر ہے lengthenum اور actinium کے بعد لیکن یہ بعد میں ڈسکور ہوئے تھے تو یہاں پر جگہ نہیں تھی لہٰذا اس کو periodic table کے نیچے place کیا گیا اور اس کو کہتے ہیں f block ایک block میں پردر two series ہے ایک کو کہتے ہیں lengthenum series جو کہ sirium سے start ہوتی ہے اور lengthenum کے پیچھے آتی ہے اور دوسرا کو کہتے ہیں actinite series جو کہ turium سے start ہوتی ہے اور actinium کے پیچھے آتی ہے periodic table کی ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ ہر element کے اوپر اور نیچے ہمیں numbers یعنی ہن سے نظر آتے ہیں تو یہ جو اوپر ہنسالی کا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں atomic number جبکہ یہ جو نیچے ہنسالی کا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں mass number اور اگر ہم recall کرے تو atomic number is the number of proton present in the nucleus of an atom while mass number is the number of proton plus neutron present in the nucleus of an atom اسی طرح periodic table میں بعض groups کو special نام دیا گئے ہیں for example group 1A is called alkali metals یعنی group 1A کو alkali metal کا نام دیتے ہیں hydrogen کے علاوہ یہ جتنے بھی group 1A elements تو ان سب کو کیا کہتے ہیں ان سب کو کہتے ہیں alkali metals دوسرے group کو بھی special نام دیا گیا ہے that is called alkaline earth metals یعنی بیریلیم میگنیشیم کیلشیم سونشیم بیریم اور ریڈیم کو collectively group 2 بھی کہتے ہیں اور alkaline earth metal بھی کہتے ہیں اسی طرح group 7A کا special نام ہے halogens کیونکہ یہ salt produce کرتا ہے تو اس لحاظ سے اس مناسبت سے اس کو halogen بھی کہتے ہیں اور group 8A کو ہم دوسرے ناموں سے بھی پکارتے ہیں special ناموں سے پکارتے ہیں جیسا کہ zero group elements noble gases یا inert gases